مجزد سامین السلام علیکم میں ہوں واجد چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹاک ون سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں توفان نوک کی وجہ سے پوری دنیا غرق ہو گئی تھی صرف چند لوگ اس دنیا میں زندہ رہ گئے تھے ان چند لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دوبارہ آباد کیا اگر تاریخ کا متعلق کیا جائے تو تقریباً 92% لوگوں کا سلسلائنس حضرت نو علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے سامین حضرت نو علیہ السلام کے چار بیٹے تھے ہام، سام، یافس اور کنان کنان تو اپنے والد حضرت نو علیہ السلام سے غداری کی وجہ سے توفان میں غرق ہو گیا جبکہ باقی تین بیٹے حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے انہی تین بیٹوں کی وجہ سے نسل آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گئی آج کی ہماری یہ ویڈیو اوغوز خان کے متعلق ہے جس کا ذکر آج کل ترک ڈراما ارتغل گازی اور کورلش اسمان میں کیا جاتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے سامین پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اوغوز خان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے بھی پہلے کا ہے اوغوز خان ترکوں کا جد امجد تھا جو یافس بن نوح سے جا ملتا ہے یافس بن نوح مشرقی شمال کی طرف آ کر آباد ہوا اور یہاں سے ہی آپ کی نسل آگے پھیلی یافس بن نوح کی اولاد میں سے یہ تین بیٹے مشہور ہیں ترک، سکابلہ اور ماجوج جاور یعنی کہ یاجوج ماجوج لیکن ترکوں کے نزدیک یافس بن نوح کے آٹھ بیٹے تھے ترک، خزار، سکلب، مینگ، چین، کھیمری اور تاریخ جب یافس بن نوح کا انتقال ہوا تو اس نے اپنا جانشین بڑے بیٹے ترک کو مقرر کیا تاریخ میں ترک کی پانچویں نسل سے اننجا خان کا ذکر ملتا ہے اننجا خان کی بیوی نے دو جڑواں بچوں کو جنم دیا تاتار اور منگول سامین تاتار اور منگول نے اپنے جد امجد کی سلطنت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور یوں تاتاری اور منگول وجود میں آئے تاتاری اور منگول قبیلے موجودہ ازبکستان، تاجکستان اور کرغستان میں آباد ہوئے جیسے جیسے ان کی نسل بھڑتی گئی اللہ کی وحدانیت کا قیدہ بھی ماند پڑتا گیا سامین منگول خان کے بیٹے کارا خان تک تمام ترک دین اسلام سے دور ہو چکے تھے کارا خان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اوغوز خان رکھا گیا یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی والدہ کے خواب میں آنے لگا تھا جب اوغوز خان کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اوغوز خان اپنی والدہ کے خواب میں آیا اور کہا کہ میں اس وقت تک پیدا نہیں ہوں گا جب تک تو دین اسلام قبول نہیں کرتی یہ خواب وہ تین راتوں تک مسلسل دیکھتی رہی آخر اس نے مذہب تبدیل کر لیا مگر یہ بات چھپائے رکھی کیونکہ اس کا شوہر کارا خان دین اسلام کا سخت ترین دشمن تھا جو بھی اس کے قبیلے میں اسلام قبول کرتا وہ خود اس کو قتل کر دیتا تھا جیسے ہی کارا خان کی بیوی نے اسلام قبول کیا اسی دن اوغوز خان پیدا ہوا اوغوز خان نے صرف ایک دن اپنی ماں کا دودھ پیا تھا اور ایک دن میں ہی باتیں کرنے لگا تھا اس نے گھوڑی کا دودھ اور گوشت کھانے کی فرمائش کی تھی اور چالیس دنوں میں ہی چلنا شروع کر دیا تھا اوغوز خان نے جوان ہو کر دو شادیاں کی مگر دونوں بیویاں چھوڑ دیں کیونکہ وہ وحدانیت کے خلاف تھی اور اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تھا اوغوز خان نے تیسری شادی کی وہ بیوی اس کے لیے وفادار ثابت ہوئی اور اسلام قبول کر لیا سامین جب یہ خبر پھیلی تو کارا خان انہیں قتل کرنے ان کے خیمہ میں پہنچا لیکن اوغوز خان نے لڑائی کے دوران اپنے والد کو قتل کر دیا اوغوز خان کے تین بیٹے پیدا ہوئے تھے یلدیز خان آئی خان اور گنیز خان اوغوز خان نے چوتھی شادی بھی کی تھی لیکن تاریخ میں اس چوتھی بیوی کی معلومات نہیں ملتی اوغوز خان کی چوتھی بیوی سے بھی تین بیٹے پیدا ہوئے تھے گوگ خان دیکھ خان اور دنیز خان اوغوز خان نے اپنے سپاہیوں کا ابھی تک کوئی لشکر نہیں بنایا تھا لیکن جب اس نے ایک بہت بڑے ازدہہ کو گتل کیا جو کہ قبیلے کی انسانوں کو مویشیوں کو کھا جاتا تھا تو اس نے ایک بہت بڑا جرگہ بلایا جرگہ میں اس نے کہا کہ ہمیں اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے ایک فوج تشکیل دینی چاہیے اور اس کام کے لیے ہر سردار اپنا ایک ایک بیٹا میرے حوالے کرے اس طرح اغوز خان نے چالیس جوانوں کی پہلی ترک فوج تشکیل دی جس کی بنیاد پر وہ آہستہ آہستہ تمام ترک قبائل پر طاقتور اور مضبوط ہوتا گیا وہ غوز خان نے اپنے چھٹے بیٹی کی پدائش کے موقع پر تمام ترک قبائل کی دعوت کی جس میں اس نے یہ اعلان کیا کہ میں تمہارا سردار ہوں تمام لوگ ہر وقت ہتھیار یعنی تلواریں اور ڈالیں اپنے پاس رکھیں پوری دنیا ہمارا میدان جنگ ہے سمندر جنگل اور دریا ہماری شکار گاہیں ہیں سورج ہمارا جھنڈا اور آسمان ہمارا خیمہ ہے اس اعلان کے بعد اس نے اپنے قاسد دنیا کے ہر کونے میں روانہ کر دیئے جس نے اتاحت قبول کی اس کو اپنا جانشین مقرر کیا اور جس نے بغاوت کی اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا وہ غوز خان کے تمام بیٹوں کے ہاں چار چار بیٹے پیدا ہوئے اور ہر ایک بیٹے کے نام پر قبیلہ وجود میں آیا اس طرح غوز سے ترکوں کے بیس یا چوبیس قبیلے وجود میں آئے ان قبائل میں سے غوز خان کے بیٹے گوک خان کے نام پر ایک قبیلہ گوک ترک کے نام سے تھا جو چین سے آیا تھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تمام قبائل آپسی اختلافات میں علج کر ایک دوسرے سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام سے بھی دور ہو گئے جس کی وجہ سے غوز خان کی عظیم سلطنت ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی غوز خان کے بعد چین میں آباد ہونے والے گوک ترک قبیلے کے بومین نامی ترک نے جسے چینی تومین کہتے ہیں چھٹی صدی اسوی میں ایک عظیم سلطنت قائم کی تھی جو آٹھویں صدی اسوی تک قائم رہی اس کا ایک بھائی تھا جسے ترکی اسٹامی اور چینی اسٹامی کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن علامہ ابو جعفر محمد بن جوریر نے اپنی تاریخ کی کتاب تبری میں اس کا نام سنجیوہ خاکان لکھا ہے اس نے اپنے بھائی بومین سے لیدہ مغربی ملاقوں میں اپنی خودمختار حکومت بنائی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اختلافات کی وجہ سے ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئیں رشد الدین حمدانی کے مطابق ترکوں میں اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے وقت ہی آ گیا تھا جب اغوز سردار اینا سری خان نے اپنے بیٹے کرکد کو اپنا سفیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تھا تو اس کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا اور واپس آ کر اپنے قبیل کو بھی اسلام کی دعوت دی لیکن اس وقت ترکوں میں صرف چند لوگ مسلمان ہوئے تھے سامین تیرمی صدی عیسوی کی ابتدا میں خارزنی بادشاہ ایران خارسان شام اور عراق میں کئی علاقوں میں قابض ہو چکا تھا ان کا منصوبہ ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کرنا تھا لیکن چنگیز خان کے خونی لشکر نے خارزن سلطنت کو تباہ کر کے ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیئے اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف ہجرت کر گئے ان میں سے کچھ ایران اور شام چلے گئے اور کچھ قبائل ایشیا کوچک میں سلجوک سے آن ملے سلجوک سلطنت میں پناہ لینے والے قبیلوں میں سے ایک کا نام کائی قبیلہ تھا جس کا سردار سلیمان شاہ تھا سلیمان شاہ کا بیٹا ارتغل اور ارتغل کا بیٹا سلطنت عثمانیہ کا بانی عثمان غازی ہے سامین امید ہے کہ مجھے ارتغل اور عثمان غازی کے مطلق بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کے مطلق آپ کو معلوم ہی ہوگا آپ کو معلوم ہی ہوگا